تو ساتھیوں آس کے ویڈیو میں ہم کور کریں گے بھارت کی ندیاں یہ ٹاپک بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے اور آپ میں سے بہت ساتھیوں نے یہ ٹاپک کئی بر پڑھا ہوگا لیکن یہاں پہ ہمیں سا کنفیوجن رہتی ہے تو آس کے ویڈیو میں ہم میپ سے سمجھیں گے آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہے گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ سندھ و ندی تنتر مطلب جو ہمالے سے یہ ندیاں جو نکلتی ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سندھ و ندی سے شروعات کرتے ہیں سندھ و ندی ہے یہ تین دیسوں سے ہو کر جاتی ہے چین بھارت اور پاکستان سے چین کے طبت استعدمان سرو ور جھیل کے نکٹ سے اس کا ادگم ہوتا ہے اور اتر پشم دسا میں بہتی ہوئی یہ ندی لدھاک میں دمچوک کے پاس سے بھارت میں پرویز کر دی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ ندی گلگٹ سے ہوتے ہوئے دردستان کے پاس پاکستان میں پرویز کرتی ہے اور کراچی کے پورپ سے ہوتے ہوئے عرب ساگر میں گرتی ہے تو یہ نکلتی کہاں سے ہے طبت سے نکلتی ہے اور عرب ساگر میں گرتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ کیا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ لدھاک سے ہو کے جاتی ہے اور اس کی لمبائی ہے کل یہ اٹھائی سو اسی گلومیٹر ہے نیکسٹ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں سندھ و ندی یہ لے سہر جو ہے بہت سندھ و ندی کے دائیں ٹٹ پڑ استیت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور سندھ و ندی کی سہیک ندیاں ہیں پانچ ندیاں ہیں سہیک ندیاں کون کون سی ہیں چیناب جھیلم رابی بیاس اور ستلز ندی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہے اگر سیکوینس دیکھا جائے تو اوپر سے جھیلم پہلے آتی ہے چیناب رابی بیاس ستلز ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیکسٹ دیکھتے ہیں چیناب ندی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ندی ہے سندھ و ندی کی سب سے بڑی سا ایک ندی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارچل پردیس میں چندرہ اور بھاگہ ندی سے مل کر یہ بنتی ہے تو اس کا نام ہمارچل پردیس میں چندر بھاگہ ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ندی پاکستان میں جا کر سندھ و ندی سے ملتی ہے اور سندھ و ندی میں ملنے سے پہلے جھیلم رابی ستلز بیاس ندی آ کر اسی ندیوں میں ملتی ہیں مطلب چہناب ندی ہے اسی ندی میں باقی ندیاں آ کر ملتی ہیں جیسے دیکھو جھیلم یہاں پہ آ کر مل لئی ہے رابی یہ ڈائریکٹ مل لئی ہے باقی ستلز ندی ہے ستلز میں بیاس ملتی ہے اور یہ آگے جا کے پھر چہناب میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں جھیلم ندی دیکھتے ہیں جھیلم ندی ہے یہ کسمیر گھاٹی کے بیری ناک کے نکٹ سے ہوتا ہے اس کا ادگم تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے رابی ندی ہے یہ ہیماچل پردیس کے روہتانگ درے سے نکل کر کسمیر تتھا پنجاب ہوتی ہوئی پاکستان کے جھنگ کے نکٹ چہناب سے ملتی ہے تو مطلب چہناب ندی میں یہ چاروں ندیاں ملتی ہیں اور یہ فائنلی جا کے مطلب سندھو ندی میں ملتی ہیں جا کے پاکستان میں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے بیاس ندی ہے یہ بیاس اور ستلز ندی یہ آپ دیکھنے کی جو ستلز ندی ہے یہ فرنس طبت سے ہو کے آتی ہے ٹھیک ہے طبت کے لاکشہ ستال سے نکلتی ہے اور سندھو ندی کے سمانتر بہتی ہے سمانتر دیکھو سندھو ندی کے بہر یہ ہے اور آگے پنجاب میں ہوتی ہوئے پھر پاکستان کے بہاولپور میں چہناب ندی میں جا کر مل جاتی ہے چہناب میں ملنے سے پہلے اسے بیاس ندی آ کر ملتی ہے جیسے ستلز ندی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اس میں بیاس ندی آ کے مل گئی ہے اور پھر فائنلی جا کے چہناب ندی میں ملی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیاس ندی دیکھتے ہیں یہ رہتانگ دررے سے نکل کر بیاس ندی ہیماچل پردیس کے کلو گھاٹی میں بہتے ہوئے پنجاب کے حریکے میں ستلز ندی میں مل جاتی ہے حریکے آپ کو یاد رکنا ہے ابھی آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا حریکے چھتر میں جو ہم نے بیاس اور ستلز ندی کے سنگم کی بات کی بیاس اور ستلز ندی کا سنگم یہاں پہ ہے یہاں سے کیا ہے اندرہ گاندی نہر نکلتی ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اور راجستان میں اس کی لمبائی سب سے ادھے کا چار سو ستر کلومیٹر ٹھیک ہے اندرہ گاندی نہر اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہابل پر میں جب ستلز ندی چیناب ندی سے ملتی ہے یہ چیناب میں مل کر پنچ نندر ندی کا نرمار کرتی ہے مطلب سندھ و ندی میں ملنے سے پہلے پہلے پہتالیس کلومیٹر تک پانچوں ندیاں یہاں ایک ہو کر آگے بڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو پنچ تنتر ندی کا نرمار ہوتا ہے جب یہ پانچوں ندیاں ایک ساتھ ملتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ یہ ندیاں تو ساری بھارت سے بہکے جا رہی ہیں تو ہم تو مطلب پانی یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اسی بات کے لئے سندھ و جل سمجھوتا ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں تو انیس سو ساٹھ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں کیا ہوا تھا سندھ و جل سمجھوتا میں یہ ہوا تھا کہ اوپر کی جو تین ندیاں ہیں سندھ و ندی جھیلم ندی چیناب ندی اس میں کیا ہے اسی پرسنٹ اس کا پانی ہے وہ پاکستان یوز کرے گا اور بیس پرسنٹ انڈیا کرے گا اور نیچے کی رابی بیاس ستلج ہے ان میں اسی پرسنٹ انڈیا یوز کرے گا ٹھیک ہے اور بیس پرسنٹ پاکستان کرے گا یہ سمجھوتا ہوا تھا اس کے بعد میں گنگا ندی تنتر دیکھتے ہیں گنگا ندی تنتر میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھاگی رتی اور الگ نندہ ندی جب ملتی ہیں دیپریاغ میں بہاں سے جو سنیوکت دھارہ بہتی ہے اسے کہتے ہیں گنگا ندی تو دیپریاغ سے گنگا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بھاگی رتی کہاں سے نکلتی ہیں گوموک سے نکلتی ہیں گنگوتری کے گوموک سے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور گنگا ندی مطلب بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹرز کی لمبائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں کیا ہے یہاں پہ اور بھی مطلب دیپریاغ ردر پریاغ کرن پریاغ اور بزنو پریاغ یہ کافی امپورٹنٹ جگہ ہیں تو یہاں پہ کنفیوجن یہ ہو جاتی ہے کہ گنگا ندی دیپریاغ میں ملتی ہے پہلی وقت تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے کہ الگ نندہ ندی کی سہائق ندی ہے منداکنی ندی منداکنی ندی کے کنارہی پریاغ میں ملتی ہے اس کے بعد پنڈار ندی ہے یہ کن پریاغ میں ملتی ہے اور دھولی گنگا ہے یہ بشنو پریاغ میں ملتی ہے ٹھیک ہے اور جو بدرینات مندر ہے یہ فنڈس کس پہ ہے تو یہ الگ نندہ ندی کے کنارے ہی ہے لیکن جو گنگا مین ہے وہ کہاں سے ہے دیپریاغ سے یہاں سے یہاں سے جو دھارہ سنیوکت بہتی اسے گنگا کہتے ہیں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں گنگا ندی تنتر آگے بڑھتا ہے اور اس میں اس کی سہائک ندیاں ملتی ہوئی جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اترا گھنٹ سے نکل کر گنگا اتر پردیس بیہار ہوتی ہوئی پشی منگال تک بہتی ہے پشی منگال کے فرقہ پر دو دھاراؤں میں بڑھ جاتی ہے تو فرقہ پر دو دھاراؤں میں بڑھ کے ایک تو ہوگلی میں دوسری مطلب مکھ دھارہ ہوتی ہے بانگلہ دیس میں انٹر کر جاتی ہے تو بانگلہ دیس میں انٹر جیسے ہی انٹر کر دی ہے تو بانگلہ دیس میں جو گنگا ندی ہے اسے پدما نام سے جانا جاتا دیکھو یہاں پر سب سے زیادہ کنفیوجن رہتی ہے کہ جیسے ہی بانگلہ دیس میں انٹر کرے گی تو پدما نام سے جانے گے اس کے بعد میں کیا ہے کہ برحمہ پتر ندی ادھر یہاں سے آکے اور یہاں سے آکے بنگلہ دیس میں گنگا ندی سے مل جاتی ہے جیسے گنگا ندی یہ آئی اور برہمہ پتن ندی یہاں سے ایسے آتی ہے تو یہاں سے مل کے جب بنگال کی کھاڑی میں جائے گی تو اسے ہم کہیں گے جب دونوں مل کے آگے بڑھے گی تو میگنا کہیں گے ٹھیک ہے اور گنگا ندی جب بنگلہ دیس میں انٹر کرتی ہے تو اسے پدما کہتے ہیں پدما اور میگنا میں بالکل بھی کنفیوزن نہیں کریئٹ کرنی ہے یہاں پہ اگزام اگزام میں یہاں سے کوشن پوچھ لیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں گنگا ندی تندر تو اس کی سہائق ندی یا یمونہ کوسی سون گومتی دامودر یا گھاگرا گندک یا رام گنگا ندی تو سب سے بڑی جو سہائق ندی اگر کوشن آپ سے کبھی پوچھا جاتا ہے سب سے بڑی سہائق ندی کونسی ہے تو یمونہ سب سے بڑی سہائق ندی ہے بھارت کی ٹھیک ہے تو یمونہ ندی یہاں سے یمونہ اتری بندر پوچھ سے نکل کر پریاغ راج میں ملتی ہے الہاباد میں گنگا ندی سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اور یمونہ کا پرانا نام ہے کالندی ندی ہے ٹھیک ہے اور یمونہ ندی کی بھی سہائق ندیاں ہیں یمونہ ندی میں بھی کیا ہے چمبل ندی آکے ملتی ہے بیتبہ ملتی ہے اور کین ندی آکے ملتی ہے ٹھیک ہے چمبل ندی یہ اندور سے اور بھوپال سے یہ بیتبہ ندی اور کین ندی پھر ملتی ہے تو یہ باتیں بھی آپ کو یاد رکھنی ہے اچھا چمبل ندی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں چمبل ندی مدی پردیس کے اندور استد مہو چھتر کے جانا پاو پربت سے نکلتی ہے اور یہ آکے یمونہ میں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیتبہ ندی ہے یہ مدی پردیس کے بھوپال سے نکل کر اتری پور ابدیسہ میں بہتے ہوئے اتر پردیس کے ہمیر پور میں ملتی ہے ٹھیک ہے چمبل ندی ہے یہ یوپی کے اٹابا میں ملتی ہے یہ مونہ ندی سے ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کوسی ندی کوسی ندی بھی گنگا کی سہائک ندی ہے تو یہ ندی نیپال میں ہمالے سے نکل کر بیہار میں پرویس کر دی ہے کوسی ندی بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے یہ نیپال سے نکل کر بیہار میں پرویس کر دی ہے اور بیہار میں مطلب بار مطلب بہت اس کی وجہ سے بار آتی ہے بہت بار تو کیا ہوتا ہے اسے بیہار کا سوک کہتے ہیں اسی وجہ سے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ ندی ہے یہ کٹیہار میں گنگا ندی سے ملتی ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں ایک امپورٹنٹ ندی ہے دامودر ندی تو یہاں فرقہ میں ہگلی ندی نکل آئی تھی جو پشم انگال میں چلے گی تھی تو دامودر جو ندی ہے یہ کیا ہے ہگلی ندی میں ہی جا کے آگے ملتی ہے اور جھارکن کے چھوٹا ناگپور پتھار سے نکلتی ہے دامودر ندی اور پشم میں بہتے ہوئے یہ ہگلی ندی میں جا کر مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس ندی میں اچانک آنے والی بارڈ کے قارن اسے بنگال کا ابشاب بھی کہا جاتا ہے مطلب بنگال کا سوک کسے کہا جاتا ہے دامودر ندی کو بیہار کا کسین کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں گومتی ندی گومتی ندی جو سہیک ندی ہے گنگا کی تو گنگا کی دیکھ سہیک ندی یہاں پہ گومتی ہو گئی گھاگرا ہو گئی گندک ہو گئی کسی ہو گئی ٹھیک ہے ادھر سے کیا ہے یمنا ہو گئی ٹھیک ہے اور سون ندی بھی ملتی ہے جا کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ اب دیکھتے ہیں گومتی تو گومتی ندی ہے یہ پیلی بیت میں استث گومت تال سے نکلتی ہے اور یہ گومتی ندی ہے یہ پلین سے ہی نکلنے والی ندی ہے اور سون ندی ہے یہ مدھ پردیس کے امر کنٹک نامکستان سے نکلتی ہے اور بہتی ہوئی پٹنا کے نکٹ گنگا سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ گنگا کی سائک ندیاں تو کئی ہو گئی لیکن یہاں پہ بائیں سائیڈ میں کون سے ہیں دائیں سائیڈ میں تو سب سے پہلے بائیں دائیں دیکھنا کدھر ہے گنگا کا جدھر فلو ہو رہا ہے تو فلو تو ادھر کو رہا ہے تو آپ ادھر کو فیس کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لیفٹ سائیڈ میں آتا ہے اور رائٹ سائیڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لو کی لیفٹ سائیڈ میں گومتی گندگ گھاگرا کوسی اور یمونہ سون اور ٹونز ندی ہے یہ رائٹ سائیڈ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اور گنگا ندی کو دوہجار آٹھ میں راشتی ندی کا درجہ دیا گیا تھا اور گنگا کے کنارے بسا سب سے بڑا جو سہر ہے وہ کانپور سہر ہے ٹھیک ہے اور گنگا ندی کا پرواہو ہے سب سے پہلے اترہ خند سے اتر پردیس اس کے بعد میں بیہار اور اس کے بعد میں پشی منگال تو چار راجیوں سے ہو کر جاتی ہے یہ بھی بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب برہمہ پتر ندی دیکھتے ہیں تو برہمہ پتر ندی ہے یہ تین دیسوں سے ہو کر گویڑتی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے امر کنٹک سے سوری امر کنٹک نہیں یہاں پہ مانس روبرٹ سے نکل کر اور تبت میں ہوتی ہوئی پھر انٹر کرتی ہے مطلب یہاں روناچل پردیس سے ہوتی ہوئی بانگلہ دیس میں تو تبت بھارت اور بانگلہ دیس تین میں بھیتی ہے مانس روبر جھیل کے نکٹ سے نکلتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ کوششن یہ آتا ہے کہ اس کا نام جو تبت میں یا چین میں کیا ہے تبت میں یرلنگ جنگوو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سانگپو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ نام بھی آپ کو یاد رکھنے ہے ٹھیک ہے پوچھ لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اس کی بھی سہائک ندیاں ہیں مطلب برہمہ پتر کی بھی تو برہمہ پتر کی سہائک ندیاں بھی آپ کو ایک ہلکا سا بریف دیکھ لینا ہے کیونکہ اتنا پوچھا نہیں جاتا ہے لیکن کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے لوہت کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ لوہت ندی ہے یہ کس ندی کی سہائک ندی ہے تو یہ کس کی ہے تو یہ مطلب برہمہ پتر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنے ہے تو یہ مطلب برہمہ پتر ندی آکے یہاں پہ بنگلہ دیس میں انٹر کرنے کے بعد دیکھو یہاں پہ مل جاتی ہے گنگا سے اور گنگا سے ملنے کے بعد اس کا نام ہو جاتا ہے میگنا اور یہ والا پورٹسن ہے جو پہلے ملنے سے پہلے بنگلہ دیس میں تھا تو اس کا نام کیا تھا پدما اور یہ یہاں پہ ڈیلٹا بناتی ہے سندرون ڈیلٹا دونوں ندیاں ملکے سندرون ڈیلٹا بناتی ہیں اور ویسو کا سب سے بڑا ندی ڈیلٹا ہے سندرون ڈیلٹا تو آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بات اس کے بعد برحمہ پتر ندی تنتر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مطلب سب سے بڑا سندرون ڈیلٹا بناتی ہے اور اس کے بعد میں برحمہ پتر ندی ویسو کا سب سے بڑا ندی دیپ ہے جو معزولی وہ استطح ہے برحمہ پتر ندی میں مطلب ندی دیپ سب سے بڑا ہے وہ برحمہ پتر ندی کا ہی ہے اس کا نام ہے معزولی بڑی ندی کونسی ہے تب بھی برحمہ پتر آنسر ہوگا لمبی پوچھا جائے گا تو گنگا ندی ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں دکشد بھارت کی ندیاں جنہیں پرائی دیپی ہے ندی تنتر کے نام سے جانا جائے گا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے عرب ساگر میں گرنے والی ندیاں دیکھتے ہیں تو عرب ساگر میں گرنے والی ندیاں نرمدہ تاپتی اور ماہی تو نرمدہ ندی تاپتی ندی ماہی ندی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بنگال کی کھاڑی میں گرنے والی ندی تو بنگال کی کھاڑی میں گرنے والی ندیاں کونسی ہیں بنگال دیکھو عرب ساگر سیڈ میں بنگال کی کھاڑی ادھر ہے تو مہا ندی گرتی ہے گوداوری گرتی ہے کرشنا ندی گرتی ہے اور کھاڑی تو یہ چار امپورٹنڈ ندیاں ہیں جو بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہیں گوداوری کرشنا کھاڑی مہا ندی اور عرب ساگر میں نرمدہ تاپتی ماہی ندی ٹھیک ہے چلو نرمدہ کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں نرمدہ ندی کے بارے میں تو نرمدہ ندی ہے یہ مدھے پردیس کی سب سے بڑی ندی ہے ٹھیک ہے اور مدھے پردیس کے امر کنٹک سے اس کی ہوتپتی ہوتی ہے اور عرب ساگر میں جا کے گرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں مدھے پردیس کی سب سے بڑی ندی ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے امر کنٹک سے دو ندیاں نکلتی ہیں نرمدہ اور سون ندی دونوں ندیاں ہیں یہ رفٹ ویلی سے ہوتے ہوئے بہتی ہیں اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ تاپتی ندی ہے یہ مدھے پردیس کے بیتور جلک کے نکٹ ستپڑا پہاڑیوں سے نکلتی ہے مدھے پردیس مہاراشتہ گجرات سے ہو کر پرباویت ہوتی ہے اور عرب ساگر میں جا کے گرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ماہی ندی important ہے ماہی ندی ماہی ندی ہے یہ کرک ریکھا کو کاٹتی ہے کرک ریکھا کو یہاں پہ کاٹتی ہے دو بار ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دو بار کاٹتی ہے بھارت کی ایک ماتر ندی ہے جو دو بار کرک ریکھا کو کاٹتی ہے اس کے بعد میں گودابری دیکھتے ہیں گودابری ندی تو یہ پرائی دیپ یہ بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے مطلب دکشد بھارت کی سب سے لمبی ندی پوچھی ہے تو کونسی ہے گودابری ندی ہے مطلب پورے انڈیا کی اگر ساہیک ندی سب سے بڑی پوچھی ہے تو یونہ ندی ہے سب سے بڑی ندی کونسی ہے پوچھی ہے تو گنگا ندی ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں کرشنا ندی ایمپورٹنٹ ہے تو کرشنا ندی ہے یہ دکشد بھارت کی دوسرے سب سے بڑی ندی ہے دوسری سب سے بڑی ندی ہے اور کرشنا ندی کی ساہیک ندیاں کئی بار ایکزام میں پوچھ لی جاتی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے تنگ بھدرا اور کوئنا ندی ہے یہ مطلب کرشنا ندی کی اور بھیما ندی یہ کرشنا ندی کی ساہیک ندیاں ہیں اور کرشنا ندی جل بیواد یہ فرنس آندر پردیس کرناٹک اور مہاراشتر کے بیچ انیس سو ستابن سے چل دا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں مہا ندی اس کے بعد میں دیکھتے ہیں مہا ندی مہا ندی چھتیس گڑ اڑیسہ کی پرمکھ ندی ہے ٹھیک ہے اور تیل ندی اور جونگ مہا ندی کی پرمکھ ساہیک ندیاں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کابیری ندی کابیری ندی ہے یہ کرناٹک کے کرک کے نکٹ برہم گری پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور کرناٹک تمیلاڈو سے بہتی ہوئی ترچرہ پلی کے نکٹ بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے تو کابیری ندی کو آپ کو یاد رکھنی ہے کابیری ندی کو دکشڑ بارت کی گنگا ٹھیک ہے اور کابیری کا جو مطلب جل بیواد ہے یہ کرناٹک اور تبلناڈو کے بیج میں رہتا ہے اس کے بعد میں کچھ انے پرمکھ ندیاں ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں جو سونڈ ریکھا ندی سونڈ ریکھا ندی ہے یہ جھارکھنڈ میں بہنے والی ایک پہاڑی ندی ہے اور اس کے کنارے پہ ہی جمسید پور جسے ٹاٹا نگر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ استید ہے دوسری امپورٹن ندی ہے لونی ندی اس کا ادھگم ہے اجمیر کے نکٹ ارابلی پہاڑیوں کے نکٹ ناگ پہاڑ سے ہوتا ہے راجستان سے ہوتے ہوئے گجرات کے ککش کے رن میں یہ ندی بلوپت ہو جاتی ہے سالٹ روبر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ لونی ندی ٹھیک ہے اور سونڈ ریکھا ندی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کالی ندی دیکھتے ہیں کالی ندی اور پینار ندی کالی ندی ہے ساردہ اور کالی گنگا کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ساردہ ندی یا کالی ندی ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے اور یہ اترا خند اتر پردیس میں ہوتی ہوئی گھاگرا ندی سے ملتی ہے جو کی گنگا کی ساہی ایک ندی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پینار ندی ہے پینار ندی ہے بھارت کی ایک پرموک ندی ہے اور یہ کرناٹک سے نکل کر بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے ٹھیک ہے تو ایہو فرنس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا بہت کم سمیہ میں آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیر جرور کریں چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات